طب نبوی کی اہمت و افادیت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کی بخا اور بیماری کے علاقے سے متعلق بڑی اہمیت کی لا زبال ہدایت اشارت فرمائی ہے مہدسین نے کتاب و طب کے عنوان سے حدیث کی ہر کتاب میں الائدہ وعب مزید کیے ہیں عبد الملک بن حبیب اندلوسی رحمت اللہ علیہ نے امراض سے متعلق ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو طب نبوی کے نام سے دوسری صدی ہجری میں الائدہ مرتب کیا ان کے بعد امام شافی رحمت اللہ علیہ کے شاگز محمد بن ابو بکر رحمت اللہ علیہ اور ان کے اہم اثر ابو نعیم اسفہانی رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے تیسری صدی کے آخر میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایتھے مجموع مرتب کیے جن کے اکثر روایات انہوں نے راویوں سے خود حاصل کی ایمہ اہل بیعت میں علی بن موسیٰ رضا اور امام قازم بن جعفر الصادق علیہ رحمت الرزوان نے اس موضوع پر رسال لکھ کر شہرت دوام پائی چوتی صدی حجری میں محمد بن عبداللہ فتو الحمیدی عبدالحق الشیلی حافظ السخاوی رحمت اللہ علیہ اور حبیب نشاپوری رحمت اللہ علیہ نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعیں اپنی ذاتی کوششوں سے مرتب کیے مگر ناخدری علم سے یہ سارے مجموعیں اب نہ پیدا ہے البتہ ان کے حوالے اس زمانے کی دوسری کتابوں میں ملتے ہیں ساتھویں سے نبی صدی حجری کے دوران ابی جعفر المستغفری زیاد دین مدسی سید مصطفی شمش الدین بعالی کہال ابن تبرخان محمد ابن احمد زہبی رحمت اللہ علیہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اور عبدالرزاق بن مصطفی الانتا کے ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستے بنائیں ان سب کی کاوشیں اب زیور تباہ سے آراستہ ہو کر موجودہ دور میں موجود ہیں البتہ ابن القیم کا مجموعہ سب سے زخیم ہے اور بہت مقبول ہے حالیان برسوں میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی اہم تصانیف منظر عام پر آئی ہیں ان میں بڑی محنت اور عقیدت کے ساتھ احادیث کے معنی و مفہوم کو بیان کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج کے تاریخوں کو اپنانے کی ترغیب دی گئی ہیں یہ کتاب مسلمانوں کے لئے یقیناً اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ایسی کتب ایمان کو تقویت اور علم اضافے کا سبب بنتی ہے یورپ کے غیر مسلم مورخین کا خیال ہے کہ جسے سائنس کی تاریخ کے بیشتر کتابوں میں پڑھایا جا سکتا ہے کہ ساتھویں صدی سے دنیا اسلام میں طبی سائنس سے دلچسپی اور زبردست فروغ کی اصل وجہ تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طبی ہدایت تھی جو انہوں نے عام مسلمانوں کو دی اور جن پر پوری امت کا دل سے عمل کیا اگر ایسا نہ ہوتا تو ساتھویں صدی اور اس سے قبل کے مروجہ جھاڑ پھونک اور جادو ٹونا جیسے علاجوں سے ہٹ کر مسلمان دوا پر اتنا زور کیوں کر دیتے اور دنیا کی بہترین اسپطالوں کی بنیاد بغداد دمشق قاہرہ غرناطہ خرطبہ اور اشبیلیا وغیرہ میں کیوں کر پڑتی اور یونانی طب کے بنیادوں پر اسلامی طب کی اہمیت کو ساری دنیا ماننے پر کیوں مجبور ہوتی اور مسلمان اطبعہ کی الخانون اور الہابی جیسی تصانیف کو یورپ کے میڈیکل یونیورسٹیز میں چھ سو سال سے زیادہ عرصے تک کیوں کر پڑھایا جاتا ساتھویں صدی اور اس سے قبل آفریقہ اور ایشیا کے سارے علاقوں میں جہاں رومیوں یا بازن تینیوں کا اقتدار تھا طب سے شدید نفرت پائی جاتی تھی اور دینی اعتبار سے کسی مریض کے لیے دوا کے استعمال کو نامناسب تصور کیا جاتا تھا مرز پر خوابو پانا اسے چھٹکارا دیلانا طبیب کا کام نہ تھا بلکہ یہ فریضہ کاہنوں جادو گروں یا پھر عبادت گاؤں میں رہنے والے دینی رہنماؤں کا تھا علاج مولجہ کے سلسلے میں یورپ کا حال فارس عراق شام اور مصر سے زیادہ خراب تھا وہاں تو سوائے جادو ٹونا اور گنڈا تعویز کے مرز سے نزاد پانے کیا کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا طبی علاج کرنے والے سزا کے مستقرار دیے جاتے امراض کے لئے کسی طبی علاج کے غیر ضروری سمجھنا ایک ایسا طرز و فکر تھا جو رومن سلطنت میں عام تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہی منفی طرز عمل اس کے زوال کا سبب بنا بتایا جاتا ہے کہ زبردست ملیریا کے وبا نے رومن سلطنت کی کافی آبادی کو موز سے ہم کنار کر دیا تھا لاکو افراد دماغی اور جسمانی اعتبار سے مفلوج ہو گئے تھے سلطنت کا ڈھاچہ گرنے لگا لیکن ستہارت پر خواب پانے کے لئے کوئی طبی طریقے نے اپنایا کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی دین کی مخالفت سمجھی جاتی تھی غرض یہ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معبوس فرمائے ہوئے تو اس دور میں سارا علم بالعلوم اور عرب دنیا بالخصوص طبیہ طبی علم سے بے خبر ہی نہ تھی بلکہ اس پر اعتقاد کو دین کی زد تصور کرتی تھی پانچی صدی اسوی قبل مسیح کا یونانی علم تاریکیوں میں کھو چکا تھا بخرات کا کوئی نام لےوا نہ تھا ایسے دور میں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب دواء اور امراض کے تدراک کے لئے طبی طرز علاج کو اپنانے کا حکم صادر فرمایا با معنی دعا کی اجازت اتا فرمائی لیکن بے معنی جھاڑپوک کی مخالفت فرمائی دعا سے قبل مناسب دواء کا راستہ اپنانے کی تلقین فرمائی مرز کو اور مریض کو علاج دونوں کی تقدیر لاحی سے تعبید فرمایا